دیکھیں نیاز اگر اللہ کے نام کی ہو کسی بابے کے اس چکر کے لیے نہ ہو تو اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے وعبیوں کا کہہ گسور ہے ٹھیک ہی کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ جب آپ غیراللہ کے نام اور ان کی خوشنودی کے لیے آپ نیاز دے رہے ہیں اور آپ کا یہ قید ہے کہ اگر ہم داتا دربار پہ ہر گیارمی کو دودھ نہیں دیں گے تو ہماری بھیسیں اور گائیں دودھ دینا چھوڑ دیں گی تو بھئی اسٹریلین گائے جو ہیں جو آپ کے سارے بزرگان دین کی گاؤں سے زیادہ دودھ دیتی ہیں وہ کس مزار پہ جاتی ہیں بات کرنے والی کرو یہ رہے ہیں خدا کے لیے اس سوشل میڈیا نے اور سائنس نے آپ کے پرانے بزرگوں کے بھی مٹی پلیت کیا اور آج کل کے بزرگوں کے بھی مٹی پلیت کر دیئے غیر مسلم یعنی کہ ہندو تو قبر میں جاتے نہیں تو کیا ان کے لیے قبر کا عذاب نہیں ہے یار عذاب قبر ایک مثال کے طور پر یہ عذاب برزخ ہے وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللہ یہ اس چیز کا کیا محتاج ہے کہ قبر میں جو دفنائی جائے گا اسے عذاب ہو قبر میں بھی کچھ عرصے بعد گل سٹ جاتا ہے وہ وہ عذاب آپ دیکھ ہی نہیں سکتے چاہے وہ قبر مٹی کے اندر ہو آگ میں ہو ہواوں میں راک کا بکھرنا ہو ایک ریش کے ذریعے یا سمندر میں غرق ہونا ہو یا کسی شیر کے پیٹ میں جانا ہو وہ اس کے لیے اللہ تعالی وہی برزخ بنا دے گا یہ آپ کی کوئی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ میں بندے لفنے نے اندو کی تھے گیا میں انہوں زاب دینا ہے یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے تو اسی اپنا کام کرو جس طرح دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ جراب کے اوپر مسہ جائز نہیں تو اگر ایک دیوبندی ایک امام مسجد کو دیکھے کہ اس نے جراب کے اوپر مسہ کیا تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی نماز تو ساروں کے پیچھے ہو جائے گی دیوبندی دیوبندیوں کے جو اب بعد والے بزرگ ہیں ان کو تو پتہ چل گیا انہوں تو ابودود کے اندر لکھ دیا ہے کہ جراب اگر موٹی ہو تو ہمارے نزدیک جائز ہے اور امام انیفہ کے اوپر جو یہ لے کے چل رہے تھے امام ترمزی نے جرابین والے چپٹر میں لکھا ہے کہ امام انیفہ کی موت جس مرض میں ہوئی ہے اس مرض میں انہوں نے بقاعدہ جرابے پہنی ہے ان پر مسہ کیا ہے اور کہا کہ میں پہلے اس کا قائل نہیں تھا لیکن اب میں رجوع کرتا ہوں وہ تو رجوع کر کے فوت ہوگے یہ کہہ رہا ہے نہیں حضرت آپ سے تو غلطی ہوئی نہیں سکتی صرف چمڑے والے موزوں پر ہوگا اس پر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے کوئی یار ہم تو خالی پاؤں پر مسے کے قائل ہیں کارلو جو کچھ ہوں دا جے چلو میں نے تو وہ بھی ثابت کی ہے سنیوں کی کتابوں سے شیعہ کی نہیں سنیوں کی کتابوں سے قرآن مجید کی آیت نمبر 59 میں اُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے مراد کون لوگ ہیں جی وہ میں نے بتا دیا آپ کو چاہے اُس زمانے کے ہوں یا اِس زمانے کے جو قرآن و سنت کے دائرے میں آئے گا وہ اُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ہے